تو ہیلو دوستو کیا حال ہے میرے بھائی تو آج ہم بات کرنے والے ای 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 پی پرو ڈونگل کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھائی اتنے سارے فیچر اس کے اندر یہاں پہ دیئے گئے آپ کو یہاں پہ شیمسنگ دیکھنے ہو مل جاتا ہے ہوای شومی ایم ٹی کے اور ایم ٹی کے اندر بھی یہاں پہ ایم ٹی کے کی برانڈ آپ کو الگ سے یہاں پہ دیکھنے ہو مل جاتی ہے یہاں پہ real me, oppo, techno کافی سارے تو اس میں دیکھنے ہو مل جاتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ یہ مائے نمبر ریپریرنگ کا اپسن بھی یہاں پہ دیکھنے ہو مل جاتا ہے سیمسنگ س conflicting کی موبائل کو فلاس کر سکتے ہیں والکم کے موبائل کو فلاس کر سکتے ہیں آپ پہ بھائی سابیت نے زیادہ فیچر اس کے اندر یہاں پہ دیئے گئے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ پہ کافی سارے فیچر دیئے گئے ہیں ہے اس میں اپل آئی ڈی بھی آپ یہاں پہ بائی پاس کر سکتے ہیں بھائی اپل کے موبائل کو یہاں پہ بائی پاس کرنے کا اپسن بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے مل جاتا ہے یہاں پہ read device لے سکتے ہیں آپ normal bone میں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں device recovery mode میں لے جا کے بھی آپ یہاں پہ information لے سکتے ہیں یہ جو ہے information لینے کے اپسن یہاں پہ دیکھنے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ register اپل آئی ڈی بھی آپ یہاں پہ کر سکتے جو آپ کا آئی کلاود ہوتا ہے اسے رجیسٹر بھی کر سکتے ہیں آپ ایم ڈی ایم کا اپسن مل جاتا ہے جس میں ایم ڈی ایم بائی پاس کر سکتے ہیں دو میتھڈ یہاں پہ دیئے گئے بھائی دو میتھڈ کے حساب سے آپ یہاں پہ ایم ڈی ایم بائی پاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اور بھی اپسن یہاں پہ دیکھنے ہو مل جاتے ہیں بوٹ افرپی بائی پاس کر سکتے ہیں ہی سارے اس کے اندر یہاں پہ method دیئے گئے ہے جو آپ کے adb ہوتے اسے آپ ہی enable کر سکتے ہیں back up لے سکتے ہیں آپ یہاں پہ اپنے mobile کے data کا یہاں پہ back up لے سکتے ہیں data adb mode میں آپ back up لے سکتے ہیں ٹھیک ہے dump لے سکتے ہیں آپ یہاں پہ اپنی جو file ہوتی ہے اس کو reset کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ FRP reset کر سکتے ہیں reset screen lock option مل جاتا ہے screen root یہاں پہ جو ہے adb root ہونا چاہیے آپ کا mobile اس کے بعد یہ ورک کرے گا screen lock ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے root ہونا بہت ضرور یہاں بھائی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ پا رہنگے یہاں پہ جو ہے root بھی کر سکتے ہیں اس tool کی سائتہ سے آپ اپنے mobile کو یہاں پہ feature یہاں پہ دے دیا گیا ہے اور یہاں پہ make adb یہاں پہ root کا option دے دیا recovery mode میں یا پھر adb mode میں آپ اپنے mobile کو root کر سکتے ہیں یہاں پہ ap کے install کرنے کا option یہاں پہ دیکھنے ہوئے مل جاتا ہے اس کے بعد Samsung کی بات کریں تو Samsung میں سب سے پہلے new tab ملتا ہے new tab میں آپ یہاں پہ اپنی جو file ہوتی ہے اس کو یہاں پہ flash کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ flashing کا option next بھی مل جاتا ہے اسے download mode میں flash کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے flashing کا option مل جاتا ہے flash کر سکتے read information لے سکتے read pay it file کر سکتے ہیں یہاں پہ read کافی سارے option آپ کو اس میں Samsung میں بھی یہاں پہ دیکھنے ہو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد bypass کی بات کریں تو یہاں پہ remove case lock کا option آپ کو یہاں پہ دیکھنے ہو مل جاتا ہے bypass کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں کتنے سارے feature اس میں دیے گئے بھائی ایک ویڈیو ہم بتانے بہت مشکل ہے سارے feature اس کے اندر یہاں پہ دیکھنے ہو مل جاتے ہیں اس کے بعد frp bypass کر سکتے ہیں ڈریکٹ mtp mode میں دو جاتے ہیں اس کا mobile اس کی بھی frp pass کر سکتے ہیں reset frp کر سکتے ہیں آپ adb mode میں کتنے سارے feature اس میں یہاں پہ دیے گئے بھائی Samsung موبائل کے frp آپ بڑی آسانی سے اس سے bypass کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کافی سارے option اس میں دیے گئے بھائی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سکرین لوگ کھٹ آ سکتے ہیں یہاں پہ جو یہ دیکھیں یہاں پہ recovery mode میں یہاں پہ جو boot error ہوتا ہے اسے fix کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھنے ہو مل جاتا ہے restore origin یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ repair بھی کر سکتے ہیں لیکن کافی کم model دیے گئے سیمسنگ کے جس کے آپ repair کر سکتے ہیں یہاں پہ اس بات کا آپ دیان رکھ سکتے ہیں یہ ایس کا option یہاں پہ دیکھنے ہو مل جاتا ہے یہاں پہ downgrade کر سکتے ہیں آپ اپنے mobile کو اور یہاں پہ flash کر سکتے ہیں یہاں پہ restore کر سکتے ہیں یہ ایس پائل کو backup لے سکتے ہیں reset کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ کافی سارے option دیکھنے ہو مل جاتا ہے یہاں پہ route لکھا ہوا بھائی adv mode میں route ہوگا آپ کا mobile تب ہی یہ کام کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہوائی کی بات کریں تو ہوائی کے اندر اتنے سارے model یہاں پہ دیئے گئے بھائی ہوائی کے mobile کو آپ یہاں پہ firmware upgrade کر سکتے ہیں اور یہاں پہ upgrade کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ جو ہے ہائی صاحب flash کر سکتے ہیں اپنی multifile جو بھی ہوتے ہیں اس کو flash کر سکتے ہیں فلیس کا option آپ کو یہاں پہ دیکھنے ہو مل جاتا ہے اس کے بعد FRP کے بات کریں تو یہاں پہ FRP reset بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ دیکھئے کتنے سارے feature یہاں پہ کتنے سارے model یہاں پہ دیئے گئے ہیں یہاں پہ FRP کر سکتے ہیں downgrade mode میں downgrade کر کے اپنے mobile کو اس کے بعد FRP bypass کر سکتے ہیں direct ADB mode میں آپ یہاں پہ جو ہے test point لگا کے 1.0 جو آپ کا comb بنتا ہے اس سے آپ یہاں پہ bypass کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ test point لگانا پڑے گا اس کے لئے آپ کو اپنا mobile open کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس بات کا دیان رکھیں اور بھی یہاں پہ کافی سارے یہاں پہ CPU کے حساب سے بھی آپ اپنے mobile کو یہاں پہ reset کر سکتے ہیں patterner کو ٹھیک ہے یہاں پہ بڑی آسانی سے یہاں پہ reset FRP کا option مل جاتا ہے reset user data کا option مل جاتا ہے یعنی یہ reset screen lock کا option دیکھنے ہو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ make root root بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے mobile کو اس tool کی سائدہ سے ٹھیک ہے یہاں پہ read information لے سکتے ہیں temporarily bootloader unlock کر سکتے ہیں flash کر سکتے ہیں hash root mode میں screen lock آپ یہاں پہ remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں reset screen lock آپ کو جو ہے option مل جاتا ہے ٹھیک ہے Hawaii کی mobile کی وہی 1.0 جو کوم مناتا ہے اس میں FRP bypass کر سکتے reset کر سکتے ہیں یہاں پہ root mode میں آپ اپنے mobile کی یا جو ہے reset Hawaii ID کر سکتے ہیں ٹھیک ہے mobile کی root mode میں ٹھیک ہے یہاں پہ unlock کر سکتے ہیں Hawaii ID کو ٹھیک ہے اس کے بعد شومی کی بات کریں شومی میں بھی یہاں پہ کافی سارے جو ہے model دیئے گئے ہیں یہاں پہ read information لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ download flash کر سکتے ہیں آپ اپنے mobile کو serial number وغیرہ یہاں پہ repair کر سکتے ہیں flash کر سکتے ہیں OTA سے اور FRP آپ یہاں پہ unlock کر سکتے ہیں MI account یہاں پہ unlock کر سکتے ہیں MI account unlock کرنے کا دو method آپ کو دیکھنے مل جاتے ہیں format کر سکتے ہیں factory reset کر سکتے ہیں اپنے mobile کو اس کے بعد MTK میں اتنے سارے feature دیئے گئے ہیں اوپر کی طرف آپ یہاں پہ دیکھ پا رہوں گے factory reset FRP reset کا option یہاں پہ دیکھنے مل جاتے ہیں لیکن الگ model دیئے گئے ہیں جیسے یہاں پہ بات کر لیتے ہیں موٹے موٹے model کی یہاں پہ شومی کی بات کریں شومی میں یہ دیکھیں کتنے سارے نہیں بھائی کتنے سارے تو نہیں کچھ کمی model دیئے شومی میں تو اس کے بعد ویوو کی بات کریں تو ویوو کے اندر تو کافی سارے model یہاں پہ دیکھنے مل جاتی ہے دیکھئے ویوو میں تو کافی model یہاں پہ دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ اوپو اور دیکھ لیتے ایک بار اوپو کے اندر بھی یہاں پہ کافی سارے model نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اتنا خاص تو اس کے اندر بھائی اتنی محنت کر دی میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں آپ دیکھ سکتے بھائی جو جو model اس میں سپورٹ کرتا وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے میں کلیر یہاں پہ بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کوالکم کی بات کریں تو کوالکم میں بھی کافی سارے model یہاں پہ دیئے گئے ہیں یہاں پہ فیکٹری ریسیٹ کر سکتے آپ اپنے موبائل کو اور یہاں پہ کوالکم میں تو بھائی کمال ہے یہاں پہ کوالکم میں ریپیر کر سکتے ہیں یہاں پہ رائٹ کیوشن موڈ سے کر سکتے ریپیر کر سکتے آپ ڈریکٹ ریپیر کر سکتے ہیں آپ پہ دو پہ ٹکر کے ریپیر کر سکتے آپ ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ایس پی ڈی کے بات کریں تو ایس پی ڈی میں بھی آپ کو کچھ model یہاں پہ دیکھنے ہو مل جاتے ہیں ایس پی ڈی کے یہاں پہ کچھ چپ سیٹ اور کچھ سی پی ڈی یہاں پہ دیئے گئے ہیں ریل می میں بھی آنے لگ تو کافی model کافی موبائل نکال دیا یہاں پہ آپ دیکھ پاروں گے یہ دیکھیں جو ہم موبائل اس میں دیئے گئے ہیں روک چپ آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے تو جو ہٹی میں آتی ہے اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو اس میں لوگو فلیس کر سکتے ہے کوئی آپ فلیس کے بعد یہ ہماری نمبر ریپیر کر سکتے ہے تو میرے بھائی ویڈیو بلکل جبردست تھی ایک سے ایک ٹول آپ کے لئے لے لے آنا کرو